بابر آزم کے بعد قومی ٹیم کا کپتان کون ہوگا زرائے کے مطابق وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو سیریز کے لیے کپتان بنانے پر غور کیا جا رہا ہے تہاں محمد رزوان کی کپتانی سے متعلق حتمی فیصلہ چیئرمن اور سلیکٹرز کی مشاورہ سے کیا جائے گا آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان اگلے ہفتے متوقع فائنل سکوارڈ میں فاسٹ بولر محمد حسنین کی واپسی کا امکان دوزار تیس میں آخری ونڈے کھیلنے والے حسنین نے چیمپینز کپ اور پریزیڈنٹ کپ میں شاندار کا رکردگی دکھائی چار سے اٹھارہ نویمبر کے دوران جاری رہنے والی سیریز میں تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے جائیں گے ذرائع کے مطابق عالمی چیمپین آسٹریلیا کے خلاف اس سیریز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت محمد رزوان کے سپرد کی جانے پر غور کیا جا رہا ہے تاہم اس کا حتمی فیصلہ چیئرمین اور سلیکٹرز کی مشاورت سے ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ آل راؤنڈر آمیر جمال اور نوجوان وکٹ کیپر بیٹر حسیب اللہ بھی سلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ہیں اور انہیں سکوارڈ میں جگہ دی جا سکتی ہے آپ کو ہم خبر سے کہہ کریں بابر آزم کے بعد قومی ٹیم کا کپتان کون ہوگا ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو سیریز کے لیے کپتان بنانے پر غور کیا جا رہا ہے تاہم محمد رزوان کی کپتانی سے متعلق ختمی فیصلہ چیئرمین اور سلیکٹرز کی مشاورت سے کیا جائے گا